احساس امرجنسی کیش امداد ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ملک کے نادار طبقے کو بارہ ہزار روپے کی صورت میں امداد فرہم کی جاتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ احساس امرجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے معلومات فرہم کریں گے تاکہ آپ دھوکے کا شکار نہ ہوں مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیے گا ناظرین ایسے لوگ جو موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں انہیں گھر کا نظام چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ ایسا نقدام اٹھایا ہے چونکہ اس پروگرام میں کچھ ایسے مسائل سامنے آنے لگے ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے اس امداد کا مقصد جہاں ہمارے نادار طبقے کو سہولیات فرام کرنا تھا وہیں کچھ ایسے ناسور سامنے آنے لگے ہیں جو غریبوں کا حق مارنے لگے اس کچھن موقع پر بھی دوکھا دہی سے یہ لوگ باز نہ آسکے اور غریبوں کا خون چوسنے لگے رکم میں ہیر پھیر کرنے والے یہ لوگ ایسے لوگوں کا حق مار رہے ہیں جن کا چولہ بھی مشکل سے جل رہا ہے چند ہو کے بعد لوگ بائیومیٹرک تصدیق یعنی انگوچہ لگوا لینے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیسہ بعد میں ملے گا آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ پیسہ وہیں اور فوراں ہی ملے گا اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو آپ نے فوراں وہیں موجود افسروں سے بات کرنی ہے اگر کوئی بھی شخص کٹوٹی کرتا ہے تب بھی آپ نے فوراں اس شخص کی شکایت کرنی ہے پچاس سو روپے تک کی بھی کٹوٹی نہیں کی جاتی بلکہ پوری رکم یعنی بارہ ہزار روپے فرام کیے جاتے ہیں اس لئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا شخص جو پچاس یا سو یا پانچ سو ہزار کی کٹوٹی کرے اس کی بھی فوراں شکایت کرنی ہے کئی علاقوں میں ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لیا جا چکا ہے اس پروگرام کی سربراہ سانیہ نشتر خود نگرانی کر رہی ہیں اور کسی قسم کی کو تاہی کرنے والوں کے خلاف فوراں ایکشن لیتی ہیں اگر آپ کو احساس ایمرجنسی کیش امداد کی ضرورت ہے یا کسی ضرورت مند شخص کو جانتے ہیں تو آٹھ ایک ساتھ ایک یعنی کہ اکاسی اکھتر پر شناحتی کارڈ نمبر بھیجیں ایس ایم ایس بھیجنے کی آخری تاریخ انیس اپریل رات بارہ بجے تک ہے اگر آپ کو احساس ایمرجنسی کیش کا ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے کہ آپ کو اہلیت کے بارے میں کوائف کی جانچ پرتال کے بعد مطلع کیا جائے گا تو آپ دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کیجئے جو آپ کو اکاسی اکھتر سے اگلے دس دن کے اندر موصول ہوگا احساس ایمرجنسی کیش کی جانب سے اگر آپ کو اپنے والدین یا شریک حیات کی اہلیت کا پیغام موصول ہوا ہے اور خدا نہ خاصتہ ان کی وفات ہو چکی ہے تو آپ 080026477 پر رابطہ کریں اگر ادائیگی کے وقت آپ کی اولیوں کے نشانات کی بائیومیٹرک تصدیق نہیں ہوتی تو آپ کو نادرہ کے قریبی دفتر سے تصدیق کروانی ہوگی آپ کی سہولت کے لیے نادرہ کے دفاتر کھلوائے جائیں گے جن افراد کے شناختی کارڈ یکم ستمبر 2019 کے بعد زائد المیاد ہو چکے ہیں وہ اپنے پرانے شناختی کارڈ کی بنیاد پر رقم وصول کر سکتے ہیں یاد رکھئے پنجاب، سندھ اور بلوجستان میں آپ حبیب بینک کے نامزد ریٹیلرز کے ذریعے جبکہ خیبر پختون خواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آپ بینک الفلاہ کے نامزد ریٹیلر سے رکوم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے زلہ یا صوبہ میں مقیم ہیں جو آپ کے شناختی کارڈ پر درج پتے سے مختلف ہے تو آپ ادائیگی کے لیے نامزد بینکوں سے کسی بھی دوسرے زلہ یا صوبے میں ادائیگی کا ایس ایم ایس دکھا کر بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے رقم وصول کرنے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے شناختی کارڈ کا پتہ خیبر پختون خواہ کا ہے اور آپ اس وقت کراچی، لاہور، فیصل آباد یا اسلام آباد میں ہیں تو آپ بینک الفلاہ کے کسی بھی برانچ میں جا کر اسی شہر میں پیسے نکلوانے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین یہ وہ تمام ضروری ہدایات اور معلومات تھیں جو آپ تک پہنچانا انتہائی ضروری تھی اگر آپ کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ایس ایم ایس یا میسیج کا یہ پروسس نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کی مدد کیجئے اور نیکی کمائیے